سپیشل فورس اپیسوڈ ون کی کہانیاں میں جو سے دیکھنے کو ملتی ہے جو ایک سپیشل فورس میں سی آئی کی ایجنٹ ہوتی ہے جو کے پاس ایک پوری اپنی ٹیم ہوتی ہے جس سے وہ مشنز کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے اب جوئی کو وکی ٹوکی پر کول آتی ہے جو کہ ایزا ویل نام کی لڑکی کی ہوتی ہے جو جوئی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے جوئی کوئیت کے اندر ہوتی ہے وہاں پر جوئی کا مشنز ٹیلرز کو پکڑنا ہوتا ہے جوئی اس اسے بات کر رہی ہوتی ہے اور جوئی اسے پوچھتی ہے تمہیں کیا ہوا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ میں بہت ہی جلدی پکڑی جاؤں گی وہاں پر وہ کچھ انفرمیشنز اسے دیتی ہے پر وہاں پر جوئی اس کی حق کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے مر وہ ایزا ویل کو نہیں بچا باتی ہے ایزا ویل کو آ کر ٹیرز پکڑ لیتے ہیں اب جوئی کو پتا ہوتا ہے اسے کیا کرنا ہے جوئی وہاں پر ایک داست کرواتی ہے جس میں ایزا ویل اور بہت سارے ٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایزا ویل کی مدد نہیں کر باتی ہے تین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور ہمیں کروز نام کی لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو ایک ریسٹورن کے اندر جوک کر رہی ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنے بائی فرنڈ کے لیے برگر لے کر جاتی ہے یہاں پر اس کا بائی فرنڈ اسے کہتا ہے میں نے تمہیں شیئر کے لیے بولا تھا تو وہ اسے کہتی ہے مجھے برگر کا میسج ملا تھا وہاں پر ایک لڑکی اسے بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے یہاں پر ہم اسے کہتا ہے جا کر اپنے بیٹ پر لیٹ جاؤ سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے صبح ہوتے کروز اٹھتی ہے اور اسے بہت زیادہ گسہ ہوتا ہے وہ اپنے بائی فرنڈ سے بہت زیادہ نراز ہوتی ہے اب کروز کو اسے ازادی چاہیے ہوتی ہے کروز اپنے کپڑوں کو چینج کرتی ہے اور وہاں پر ایک بیک کو تیار کرتی ہے اپنا سارا سمان بانتی ہے اور واپس ٹرین کے پاس آتی ہے وہاں پر اس کا بائی فرنڈ اسے بہت زیادہ گسے میں پھر سے گالییں دی ہوتی ہے اب وہ کروز کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کروز بھاگتے بھاگتے پولیس ٹیشن پہنچتی ہے جہاں پر پولیس والا اس کی ہلپ کرتا ہے وہاں سے ٹرین چلا جاتا ہے اب کروز بچ جاتی ہے اب کروز کے اپنے پھر سے جوپ پر چلی جاتی ہے پھر سے ہم ٹرین کو دیکھتے ہیں جو کہ کروز کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اب کروز سے اسے بدلہ لینا ہوتا ہے کروز پولیس کو کال کر دیتی ہے کروز پولیس والوں کو اپنی کہانی بتاتی ہے پولیس والے اس کی صرف اتنی ہی ہیلپ کرتے ہیں وہ اسے ایک شیلٹر ہاؤس بھیج دیتے ہیں جہاں پر مظلوم عورتوں کو رکھا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر کروز اپنی ٹریننگ سٹارٹ کرتی ہے جہاں پر اسے آرمی کی ٹریننگ دی جاتی ہے کروز بہت ہی زیادہ ہونار ہوتی ہے سب ہی لڑکیوں سے کروز ٹوپ نمبر ون پر چار ہی ہوتی ہے اب اپیسوڈ کی کھانی ایسے ہی آگے بڑھتی رہتی ہے کروز اپنی ٹریننگ کو مکمل کر رہی ہوتی ہے دوسری طرح ہمیں جوئی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایزابیل کی موت سے بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور اپنے سینئر سے ہیلپ مانگتی ہے انہیں کہتی ہمیں ایک نئے ایجنٹ کی ضرورت ہے اپیسوڈ ون کی کھانی یہی پر ہی ختم ہوتی ہے اپیسوڈ ٹو کی کھانی ہمیں پھر سے جوئی سے دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اب ایک نئے ایجنٹ کی تلاش میں ہوتی ہے اسے ایک نیا سپائی چاہیے ہوتا ہے یہاں پر جوئی تلاش کرتے ہوئے کروز کی قیف میں آتی ہے یہاں پر کروز کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے سب ہی ایجنٹ سے وہ نمبر بند پر آئی ہوتی ہے اب کروز کی فائل دیکھ کر جوئی کو بہت زیادہ حیران کی ہوتی ہے کروز سے وہ پوچھتی ہے تمہارے جسم پر کوئی ٹیٹو ہے تو مجھے بتا دو تو اسے کہتی ہے میرے جسم پر کوئی بھی ٹیٹو نہیں ہے وہاں پر جوئی سے کہتی ہے اپنے کپڑے اتار دو یہاں پر فرینڈوں میں ایڈرٹ سین دیکھنے کو ملتا ہے کروز اپنے کپڑے اتار دی ہے اس کے جسم پر کوئی بھی ٹیٹو کا نشان نہیں ہوتا ہے بس کچھ سگرٹ کے اور اتیاجار کے نشان ہوتے ہیں جو کہ اس کے بوئی فرینڈ اس کے اوپر لگائے ہوتے ہیں کروز وہاں پر اپنے بارے میں بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے میں نے وہ سب کچھ سا ہے جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا ہے وہاں پر جوئی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم میری ٹیم میں شامل ہو سکتی ہو میں تمہیں پاس کرتی ہوں وہاں سے جوئی سے لے کر ایک پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے اس کے مشن کے بارے میں بتاتی ہے یہاں پر ایلیا نام کی لڑکی کے بارے میں اسے کہتی ہے کہ تمہیں اسے فرینڈشپ کرنی ہے اور تم کوئیت میں جاؤگی اور اسے جا کر ملوگی تمہارا مشن صرف اتنا ہی ہوگا تمہیں آلیا سے فرینڈشپ کرنی ہے اور اس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے حاکہ کیا کرنا ہوگا وہ تمہیں ہم بعد میں بتائیں گے یہاں پر کروز اس سے کچھ سوال کرتی ہے یہاں پر اس کی وہ میریڈ لائف کے بارے میں پوچھتی ہے اور اسے وہاں پر جو ہے کہتی ہے میں تمہاری کوئی فرینڈ نہیں ہوں تمہیں جتنا کام بولا جائے گا تم اتنا ہی کروگی تین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور جو ہے اسے اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر ملاتی ہے یہاں پر سی آئی اے کے ایجنٹ ہمیں اور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ کروز سے مل کر بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے ٹیم کا حصہ بن چکی ہوتی ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اب کروز کی ہاں کھلتی ہے اور جو ہے اسے کہتی ہے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا تمہارے پاس پندرہ منٹ ہے آج آلیا ایک شوپنگ مال میں جاری ہے جہاں پر وہ کچھ جولریز کریدنے جاری ہے تمہیں وہاں پر اسے فرینڈشپ کرنی ہے یہاں پر کروز اٹھتی ہے اور جو ہے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے وہاں پر وہ آلیا کے ساتھ جا کر بات کرتی ہے آلیا اسے فرینڈشپ کر لیتی ہے کیونکہ کروز اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اب کروز بہت ہی زیادہ ہیپی ہوتی ہے اور اپنے اپارٹمنٹ کے اندر سوئی ہوتی ہے اور جوگنگ کے لیے بائٹ نکلتی ہے وہاں پر کچھ لوگ آ کر کروز کو کڈنیپ کر لیتے ہیں سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور ہمیں جوئی کو دکھا جاتا ہے جو اپنے ہزبن کے ساتھ ہمیں رومانس کرتے ہوئے نظر آتی ہے پھر سے ہمیں اڈرڈ سی نظر آتا ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے پھر سے ہمیں کروز کو دکھا جاتا ہے یہاں پر کروز کو بہت بری سار سے ٹوچر کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس سے اس کا نام پوچھا جا رہا ہوتا ہے یہاں پر کروز ان کو اپنا نام نہیں بتاتی ہے اور وہ اسے بہت بری طرح مار رہے ہوتے ہیں سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ہمیں کروز کو دکھا جاتا ہے جس کو وہ پہننے کے لیے کپڑے دیتے ہیں وہاں پر کروز کپڑے پہن دی ہے پھر سے کچھ لوگ اندر آتے ہیں جو کہ کروز اس کا نام پوچھتے ہیں یہاں پر کروز ان سے فائٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے پھر وہ اسے بہت بری طرح مارتے ہیں سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر جوئے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور جوئے ہمیں بتاتی ہے کروز کا یہ امتحان چل رہا تھا جس کے بارے میں کروز کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے وہ اسے ایک نئے رونڈ کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے کروز کو وہ ازمانہ چاہتی ہے جب وہ پکڑی جائے گی کیا وہ اپنا موتو نہیں کھول گی کیونکہ جوئے کے لیے مشن اس کا بہت زیادہ امپورٹڈ ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتی ہے کروز یہ سب کچھ جان کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ کروز کو بہت زیادہ گسہ آ رہا ہوتا ہے جوئے اسے کہتی ہے یہ تمہاری ٹریننگ کا حصہ ہے ابھی رونڈ ٹو چلے گا اور تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں غلط نہیں ہوں یہاں پر جوئے پھر سے بائٹ چلی جاتی ہے اور کروز کے اوپر آکر کچھ لوگ پھر سے حملہ کرتے ہیں اور کروز کو بہت بری طرح مارے ہوتے ہیں کروز اپنا مون نہیں کھول رہی ہوتی ہے کروز کو بہت زیادہ گسہ آ رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک سارجنٹ کھڑا ہوتا ہے جو کہ جوئے کو کہتا ہے وہ پاس ہو چکی ہے میں نے اسے پاس کر دی ہے وہ اپنا مون نہیں کھولے گی اور مجھے یہ یقین ہے وہ اس مشن کو کامیاب کرے گی تمہیں اب یہ سب کچھ بند کرنا ہوگا بر وہاں پر جوئے اسے کہتی ہے نہیں وہ بہت ہی جلدی بولنے والی ہے وہ اپنا نام بتا دے گی وہاں پر سارجنٹ ووکی ٹوگی پر کول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے وہ پاس ہو چکی ہے اب اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا کروز کو بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے وہ اس آدمی کو پر سے مارنا شروع کر دیتی ہے پر کروز اپنے امتحان میں پاس ہو چکی ہوتی ہے وہ جوئے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور باقی ٹیم میمبرز تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر کروز انہیں سب کچھ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وہاں پر ٹیم میمبرز کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کروز کا بدلہ لینے کے لیے ان سی آئی ایک ایجنٹ کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے کروز کو ٹوچر کیا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر ان کو بہت ہی زیادہ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور کروز کو آلیا کے کول آ جاتی ہے آلیا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں میں بہت ہی جلدی واپس آ رہی ہوں سو فرنڈ یہاں پر اپیسوڈ ٹو کی بھی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیں چینل کو آپ بلکل بھی سسکرائب نہیں کر دیں اس سیزن کو کمپلیٹلی میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دوں گا جیسے جیسے اس کے اپیسوڈ آئیں گے سو ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا